in the name of allah who is the most beneficent and the most merciful dear student اسلام علیکم today we are going to discuss about unit number five title is defodels ہم نے اپنے پریویس لیکچر میں فیسٹ ٹو سٹینزاز کو ڈسکس کیا تھا آج ہم نے سٹینزاز نمبر تھرڈ اور فورڈ کو ڈسکس کرنا ہے اور اپنے پریویس لیکچر میں ہم نے ویلیم وارٹسورت کی پوائنٹ آف ویو کو ڈسکس کیا تھا اس کا پوائنٹ آف ویو کیا ہے اس کا پوائنٹ آف ویو ہم نے یہ ڈسکس کیا تھا کہ نیچر ہیز ای پوائنٹ آف نیچر اور دیکھا تھا اس کا آگے اس سے کہ نیچر جو ہے کس طرح اپنا رول پلے کر رہی ہے نیچر is how نیچر is soothing us نیچر is playing the role of mother as well as a teacher اس کو ہم نے ڈیٹیل سے ڈسکس کیا تھا آج ہم سٹینزاز نمبر تھرڈ کو تھرڈ سے سٹارٹ لے رہے ہیں سٹینزاز نمبر تھرڈ لیٹس سٹارٹ the waves beside them danced the waves waves کہتے ہیں لہروں کو ہم نے difficult words کے meaning previous lecture میں ڈسکس کیا تھے the waves beside them danced but they outdid the waves beside them کہتا ہے ان کے ساتھ ندی کی لہریں تھی وہ بھی ڈانس کر رہی تھی but they outdid لیکن کہتا ہے وہ جو فلورز تھے وہ ان سے زیادہ کیا تھے خوش تھے the sparkling waves in glee خوشی سے وہ بھی ناچ رہی تھی a poet could not but began کہتا ہے ایک شاعر کے لیے ایک poet کے لیے کیسے یہ ممکن ہو سکتا ہے کہ وہ اس میری میکرز کی کمپنی کے اندر شامل نہ ہوتا اور خود کو جو ان کی کمپنی سے لطف اندوز نہ کرتا یہ کیسے ممکن ہوتا in such jokan company ایسی خوشنما جو کمپنی تھی ان فلورز کی اس میں i gazed and gazed میں دیکھتا رہا but little thought لیکن سوچتا کم رہا یعنی وہ کہتا ہے میں دیکھتا رہا لیکن سوچا میں نے کم کس کے بارے میں what wealth they show to me had brought کہ what wealth وہ کون سی دولت ہے that show to me had brought اور جو بلکل نہیں سوچا کہ اس منظر نے مجھے خوشی اور امن کی کتنی زیادہ زیادہ دولت انایت کی ہے یہ کہتا ہے یہ اس کا گمان نہیں کر سکتا ہوں یعنی اس کا کہنے کا محسوس یہ ہے کہ اس سے مجھے بہت زیادہ خوشی ملی ہے بہت زیادہ پلائر وہ میرے لیے کیا تھے وہ they were soothing me in different ways in the form of plier as well as joy and happy اب ہم اس کو ڈسکس کرنے اور اس کی explanation کی طرف کہتا ہے the waves beside them danced but they our did poet says that the waves of streams were also dancing near وہاں قریب میں جو وادی جو ندی کی لہریں وہ بھی ناج رہی تھی but the flowers were more happier than لیکن وہ کہتا ہے کہ جو ڈیفوڈلز تھے یہ ان سے زیادہ کیا تھے خوش دکھائی دی رہے تھے اور کہتا the sparkling waves in کلی a poet could not but became کہتا it was not possible it was not possible it was not possible for me or any poet that he could not help to join join that company and enjoy himself یہ کوئٹ کے لیے یا میرے لیے یہ ممکن نہیں تھا کہ میں کیسے میں رہ نہیں سکتا تھا اس company کے join کرتے کرنے کے بغیر اور اپنے آپ کو اس سے لطف اندوز اٹھانے اٹھائے بغیر رہ نہیں سکتا تھا یہ کہہ رہا ہے کہتا ہے کہتا ہے کہتا ہے ان کے پر دیکھتا رہا ہے what wealth they show to me had but had brought کہتا ہے he was happy to see the sight of کہتا ہے وہ جو منظر تھا وہ دیکھ کر کے میں بہت زیادہ خوش تھا لیکن but I didn't I didn't think what wealth of happy peace and plier they brought to me کہتا ہے اس چیز کے بارے میں میں image نہیں کر سکتا کہ انہوں نے مجھے کتنی فرد بخشی ہے یعنی میرے لئے وہ جو scene تھا وہ کتنا سکون بخش تھا کتنا مجھے سود کر رہا تھا انہوں نے مجھے یعنی کتنی زیادہ دولت آنایت کی ہے سکون والی پھلائر والی جائے والی یعنی یہ چیز کہہ رہا ہے اس stanza نمبر تھرڈ کے اندر once again the waves beside them dance the poet says in these lines that waves of streams were also dancing with those flowers but they all did but the flowers but the flowers یہ جو رہا دل سے ہے but the flowers were more happier them لیکن یہ پھول تھے یہ ان سے زیادہ کیا تھے یہ زیادہ خوشکن تھے کہتا ہے the sparkling waves in glee these beautiful waves of stream were also dancing happily the poet could not but be gay in such a joke and company but the poet could not help to join this beautiful company of these flowers and enjoy himself and get enjoy himself in such a joke and company i gazed and gazed but little thoughts i kept on looking at those flowers but little thoughts but i didn't thought but i didn't think but i didn't think کیا ہے but little thought لیکن تھوڑی سی سوچ کے ساتھ وہ کہتا ہے i gazed and gazed but little thought کہہ رہا کہ i kept on looking at those flowers but didn't think لیکن جو نہیں سوچا what wealth what wealth they show to me had brought but i didn't think what wealth of peace calm and happy they brought to me یہ stanza number یعنی third جس کے explanation کا ہم نے discuss کیا next ہمارے پاس ہے stanza number four stanza number four کہتا ہے for often when on my coach i lie i lie coach کا مطلب ہوتا ہے یہ جو آپ کا بستر ہے اسے کہتے ہیں کہتا ہے for often ایکسر then on my coach جب میں اپنے بستر پر پڑا ہوتا ہوں جب میں اپنے بستر پر لیٹا ہوتا ہوں in vacant or in a pensive mood خالی زین کے ساتھ یا اس میں کوئی عذیت ہوتی ہے خالی زین کے ساتھ یا اس میں کوئی اخصر بگی ہوتی ہے دونوں آلات میں کیا کرتا ہوں the flesh upon that inward eye inward eye سے مراد آنکھ نہیں یہاں پر hot which is the flesh upon that inward eye کہتا ہے وہ منظر جو ہے خوبصور منظر جو ہے وہ میری اندرون آنکھ یعنی دل کو آ لگتا کہتا ہے کہ وہ تنہائی میں میرے لیے کیا ہے ایک بلیس ہے ایک نیامت ہے which is the بلیس بلیس آف سولی تیو اور پھلائیر فیلز کہتا ہے پھر میرا دل جو ہے وہ خوشی سے بر جاتا ہے اور دانس بیتا ڈیفوڈل اور اون فلور کے ساتھ ناچنے لگتا ہے فور پوچائی لائی پویٹ says that when he lies on his پوچ لانلی جب وہ ایکیر آپ پر پستر کے پر لیٹا ہوتا ہے in ویکن اور اپنسی موڈ سچ بیٹیفل سین آف دیز بیٹیفل دیفوڈل کمز این فرنٹ آف آئیز اس کی آنکھوں کے سامنے آتا ہے which is the bless of solitude which is soothing him which is which soothes him جو اس کو سکون پیجا گھتا ہے which provides him کام جائے and پلائیر in لانلی نس سو he is saying کہ this beautiful scene is a blessing of his لانلی نس یعنی یہ اس کی تنہائی کی یہ منزر ہے یہ اس کی تنہائی کے لئے ایک نیمت ہے which is the bless of solitude and then my heart with plier fills جائے and happy and dances with the daffodils and he says that his heart also also dance and his heart also starts dancing with those daffodils who disappear ہو جاتے ہیں یعنی اس scenery کو سامنے لا کر شاعر اپنے دکھوں اور غموں کو دور کرتا ہے یعنی basically literature کے اندر literature جو ہیں literature کے اندر ہم ایک book ہے جس stylistics کہتے ہیں یعنی combination of two words where style second stick style has been taken from literature whereas stick is related to linguistics in literature we discuss about the life of poet or poetess whether he is pessimistic optimistic sad or gloomy ہم اس کی زندگی کو ڈسکس کرتے ہیں کہ آیا وہ sad ہے gloomy ہے pessimistic ہے optimistic ہے تو یہاں پہ ہم جس چیز کا ذکر رہے ہیں وہ کے ذریعے سے اپنے خیالات کا اظہار کر رہا کہ یہ جب میں سینری سامنے لاتا ہوں تو اپنے جو پرائیویشن ان کو دور کرنے کے لئے میں سینری کو اپنے ذہن کے اندر لاتا ہوں اور literature کا خاصہ بھی یہی ہے کہ جب جتنے بھی poets اور poetess زیادہ تر جب کوئی پامپ لکھتے ہیں تو یہ جو poetry ہوتی ہے یہ میند سے نہیں ہوتی ہے میند سے نہیں ہوتی یہ کیا دا گیفت آف گاڈ ہوتا ہے ویلیم وارس بک نے کہا تھا کہ یہ خود بخود خود کار ہوتی ہے یعنی آپ نے کوئی چیز دیکھی آپ کے ذہن کے اندر کس جب یہ پامپ لکھتے تھے تو یہ تینائی میں چلے جاتے تھے پاڑوں میں چلے جاتے تھے تو یہ جو ریفوڈ ہے اس میں ہم نے ویلیم ورس ورث کے بارے میں ڈسکس کیا کہ وہ کس طرح کا پوئیٹ ہے وہ نیچر کا پویٹ آف نیچر نیچر ہمیں کیسے سود کر رہی ہے نیچر is playing the role of mother as well as a teacher how nature is playing the role of mother and how nature is playing the role of teacher in our previous lecture we have discussed these two roles of nature in detail ہم نے گزشتہ lecture کے اندر ان دو جو رول جو نیچر پر فرم کر رہی ہے play کر رہی ہے ان کو ہم نے detail سے discuss کیا ہے اس کے بعد ہم نے جب یہ پرنے کے بعد ہمیں اس چیز کا بدل لگا کہ جو ویلیوم وارسورت کہتا ہے کہ نیچر جو ہے یہ انسان کو سود کر رہی ہے نیچر is soothing a main نیچر is soothing main تو ہاو کہ ویلیوم وادی میں چلا گیا تو پریشان تھا تو وہاں پر جب یہ floor دیکھے تو واپس جب بھی کبھی اداس ہوتا ہے اس کے اوپر اس نے اکمام لکھ لی وہ کہتا ہے کہ جب بھی کبھی اداس ہوتا ہوں تو اس scenery کو اپنے mind کے اندر لاتا ہوں اور میرے جو غم دکھ ہیں ساروز جو ہیں وہ سارے کے سارے ریمو ہو جاتے گئے اور میں جو ہے میں مجھے سکون ملتا ہے یہ scenery ہے یہ مجھے پلائیر دیتی ہے مجھے میرے لیے مجھے سود کر رہی ہے دیس بیٹی بل سائٹ سودھ می ان ڈیفرنٹ ویز یہ ہمارے پام تھی ہمارے پاس اس کی ایکسرسائز اگر دیکھیں تو ایکسرسائز میں اس نے جو چیز پوچھی ہے وہ ایک ہے میٹافور اور دوسری سیمیلی میٹافور اور سیمیلی کے ہم نے ڈیٹیل سے دسکس کیا تھا میٹافور کیا ہوتا ہے اور سیمیلی کیا ہوتی ہے میٹافور کو ہم نے یہ بات ہے تھی کہ ایک ڈیریکٹ کمپاریزن بٹوین ڈیس سیمیلر تنگز دو مختلف اشیاء کے درمیان ڈیریکٹ کمپاریزن ہوتا ہے سپوز میں کہتا ہوں ہی ایلائم تو یہ ڈیریکٹ کمپاریزن ہے سیمیلی کے اندر ایسا نہیں ہوتا ہے سیمیلی کے اندر انڈیریک کمپاریزن کے درمیان اور ایک چیزہ آپ کو بتائی تھی کہ ہم لائک کا استعمال کرتے ہیں لائک یا ایز کا استعمال کرتے ہیں یعنی سیمیلی کو ڈی نوٹ کرنے کے لئے یا تو ہم ایز یا ہم لائک کا استعمال کرتے ہیں تو یہ کیا ہوتی ہے یہ سیمیلی جو ہے یہ یہ ایز اور لائک جو ہے یہ سیمیلی کے لئے استعمال ہوتا ہے اور میٹا فر میں ایسا نہیں ہوتا ہے میٹا فر میں جو ہوتا ہے وہ ڈیریک کمپاریزن ہوتا ہے جبکہ سیمیلی میں یہ کیا ہوتا ہے یہ انڈیریک کمپاریزن ہوتا ہے میں کہتا ہوں میں کہتا ہوں ہی ہی شیز بیوٹیفل لائک پیٹلز لائک پیٹلز لائک 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 استعمال کیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ پھولو کی پتیوں ہیں اس سے تشبیح دی جا رہی ہے لائک پیٹلز آف لائک لائک مطلب یہ ہوا کہ لائک یا ایس جب بھی آگا تو کیا ہوگا اس سے ہوگی اس کے پاس ہم نے پرسونیفیکیشن کا استعمال کیا تھا پرسونیفیکیشن کیا ہوتی ہے پرسونیفیکیشن کے اندر ہم نے یہ چیز دیکھی تھی پرسونیفیکیشن پرسونیفیکیشن میں when we when we give when we give the qualities of human beings or attributes of human beings to non human beings جب ہم انسانوں کی qualities کسی بے جان چیز کو دیتے تو کیا ہوتا ہے پرسونیفیکیشن جب ہم انسانوں کی qualities attributes کسی بے جان سے منصوب کرتے تو کیا دا پرسونیفیکیشن ہوتا ہے اور لیٹریچر کا یہ خاصہ بھی ہے کہ جو اپنی poetry ہوتی ہے اس کو more attractive بنانے کے لیے اور effective بنانے کے لیے اُٹھا کرتے ہیں وہ figurative language کا استعمال کرتے ہیں یعنی literate terminology استعمال کرتے ہیں تو اس پاہم کے اندر ہم نے اس سے پہلے پاہم پڑھے تھی اور یہ پڑھنے سے پہلے ہم نے metaphor simile اور personification کو اور اسی در ہم بھی discuss کیا تھا کیونکہ جتنے بھی ہمارا literature ہے وہ سارا کسارا پانز ہیں اس میں یہ چیزیں جو ہے یہ پوئٹ یوز کرتے ہیں اور یہ یوز کیوں کرتے ہیں اس لیے یوز کرتے ہیں ریڈرز کی انٹرس کو ایووک کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں اور یہ جو literature ہوتا ہے یہ پانز ہوتی ہے اس میں ہم پوئٹ کی زندگی اس کی life کو discuss کرتے ہیں یعنی اس کی زندگی کے بارے میں اس کا subject matter کیا ہے کس چیز کے اوپر لکھ رہا ہے اس کا main subject matter کیا ہے اور اس کی life کے بارے میں اوپٹمیسٹک ہے پیسیمسٹک ہے سیڈ گلومی ہے اور اس کا point of view جس کے بارے میں لکھ رہا ہے اس کا point of view کیا ہے تو یہ ویلیم ورسورپ اس کے ساتھ شیلے کیٹس کالریج اس سارے کے سارے رومنٹک پوئٹ ہیں اور انہوں نے زیادہ تر جو ان کا subject matter یا main جو ان کا theme تھا وہ کیا تھا وہ انہوں نے nature کو describe کیا ہے nature کو اپنا subject matter اپنا theme اور subject اس کے اوپر زیادہ لکھا ہے تو دیر سوینٹ آئی تینک سفیشن فار وڈی اوکی اللہ آفیس سفیشن سفیشن